اس کے بعد بڑی اہم بات بلیف ان یورسلف وہ آپ بھی کیا خاص بات ہے خاص بات ہوگی سات عرب لوگوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں تکلیف دی کیوں آپ کو اس دنیا میں بیچا سات عرب لوگ تو پہلے سے موجود تھے کیوں آپ اس کی کیا بجا ہے کیوں بیچا آپ کو سات عرب لوگ تو پہلے سے موجود تھے آپ کو کیوں اس لیے کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے جو باقی سات عرب سے نہیں ہونا اگر آپ نے بھی وہی کرنا تھا کہ وہ ہوتی نہیں تھی آپ نے کچھ ایسی خاص قوالٹیز ہیں جو ان سات عرب میں نہیں ہیں آپ نے وہ کرنا ہے جو باقی سات عرب نہیں کرتے دیکھیں آپ اتنے امپورٹنٹ اتنے امپورٹنٹ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنا تعرف کراتا ہے آسطن الخالقین کے نام سے تمام خالقوں میں سے بہتر خالق اور وہ آپ کے بارے میں کہتا ہے میں نے انسان کو بہترین طوازن پر آسطن ترین طور پر پیدا کیا یہی کہتا ہے نا بنانے والا سب سے بہتر آسطن الخالقین اور وہ اپنی مختلف پرڈکٹس میں سے آپ کے بارے میں کہا رہا ہے کہ میں نے بہترین طوازن پر قائم کیا تو آپ کی معمولی چیز ہو سکتے ہیں تو ہمیں اپنے پر بلیف ہونا چاہیے کہ مجھے اس دنیا میں بیجا گیا ہے تو مجھے کچھ خاص سکلز کچھ خاص لہی تر دے کر بیجا گیا ہے اور جب میں انہیں بھروے کار نہ ہوں گا تو میں وہ کام کر سکل گا جس کے لئے مجھے بیجا گیا ہے میں کامیابو کر لیے بلیف کہا جاتا ہے بلیف کے بارے میں کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ ای کن میں کر سکتا ہوں تو آپ ٹھیک کہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اے نہیں کر سکتا پھر بھی آپ ٹھیک کر رہے ہیں آپ باقی نہیں کر سکتے کیونکہ کر سکنے اور نہ کر سکنے میں فرق یہاں فرق جو آدمی سمجھتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا جو کہتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہے تو آپ کے خیال میں آپ کر سکتے ہیں بلیف جو آپ کی زندگی میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں لاتا ہے یہ نیگٹیف بھی ہو سکتا ہے اور پوزیٹیف بھی ہو سکتا ہے دونوں طرح کا possible ہے نیگٹیف بلیف بھی ہوتا ہے اور پوزیٹیف بلیف بھی ہوتا ہے اور اس بلیف کی وجہ سے ٹوٹل لائف پہ کیا چینجنگ آتی ہے اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں نائنٹین ففٹیز تک غالباً نائنٹین ففٹیز سیون تک پوری دنیا میں ایک کانسپٹ تھا کتنے سپورٹس بینڈ ایتلیٹ تھے ان کا ایک کانسپٹ تھا کہ چار منٹ میں ایک میل نہیں دوڑا جا سکتا چار منٹ میں ایک میل دوڑنا ایک منٹ رننگ کرنا ہیمن کپیسٹی سے بالا کر رہے مطلب انسان انسان ہے پرندہ تو نہیں ہے نا گلے ٹرین تو نہیں ہے نا کہ چار منٹ میں ایک میل دوڑ کے کر لے یہ possible ہی نہیں تو پوری دنیا میں کوئی ایک بھی آدمی ایسا نہیں تھا جو چار منٹ میں ایک میل دوڑ سکے نائنٹین ففٹی سیون میں امریکہ کی سالانہ کھیلے ہو رہی تھی ایک ایتلیٹ تھا اس کا نام تھا روجر بینسٹر اس نے اپنی ٹریننگ کی اس نے اس بلیف کو ماننے سے انکار کیا کہ یہ ہو سکتا ہے اس نے پریکٹس کی جب امریکہ کی انوت سپورٹس ہوئیں تو روجر بینسٹر نے تین منٹ اور انسٹھ سیکنڈ میں ایک میل دوڑ کے دکھا دیا تو بیگرٹ اٹھ گیا بات نہیں مزے کی بات ابھی آگے آئی ہے تو ایک ربندہ نے کر دیا اس کی تانگیہ لنبی ہوگی وہ کھانا کسی اور طرح کا کھاتا کئی possibilities ہیں نا وہ قسمت میں ساتھ دیا دیا جی تو پوری دنیا کے سپورٹسمن حضرات کو ایتلیٹ حضرات کو ایک میسج کرنوے ہوا کہ چار منٹ میں ایک میل دوڑنا انسانی کی پیسٹی میں ہے یہ بندہ دوڑ سکتا ہے یہ ہی کرنوے ہوا نا اور اس کا نفیجہ یہ ہوا کہ یہ بیریئر ٹوٹ گیا کہ میں نہیں کر سکتا چار منٹ میں دوڑا نہیں کر سکتا یہ بیریئر تھا وہ بیریئر ٹوٹ گیا اب کیا ہوا جب نیسٹ اولمپک سوئیں تو بیس ہیوں ایتلیٹس نے یہ بیریئر ٹوٹ اور اس سے اخلا سٹیپ یہ ہے کہ اب پوری دنیا کے ہر ملک کے ہر بڑے شہر میں ایسے جوان چوان چھوٹے کھٹے لڑکے موجود ہیں جو چار منٹ میں ایک میل دوڑتے ہیں اس لیے کہ ہمارا بلیف یہ ہے کہ ہم چار منٹ میں دوڑ سکتے ہیں پر پہلے ہمارا خیال تھا کہ ہم نہیں دوڑ سکتے ہیں انسان بھی وہی ٹانگے بھی وہی آگ کھانا بھی نہ بھی وہی بلکہ پہلے اچھے پوراک تھی آج ہم اور طرح کا کھانا کھانا رہے ہیں تو اب ہم صرف اس وجہ سے چار منٹ میں ایک میل دوڑ سکتے ہیں کہ اب ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم دوڑ سکتے ہیں تو اگر آپ کا اپنی سکسیس کے اوپر یقین ہے کہ میں کر سکتا ہوں تو آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھ سے نہیں ہوگا میری فیملی میری ایڈیوکیشن میرا علاقہ میرا بیکراؤن میرے دوست میرے پیرنٹس میرے ٹیچر یہ جو اپنے پناہی ہوتے ہیں وہ مختلف آس فاس کہ وہ مجھے آگے نہیں جانے دیں گے تو پھر آپ نہیں جانے سکتے ہیں تو نیگٹیو بلیف ہے کہ پوزیٹیو اچھے بہت سے کار کسی چیز کے بارے میں بلیف کا نہ ہونا بھی بڑے کام کا ہوتا ہے آپ میں سے ٹیچر ہے کوئی آپ ٹیچر ہے کیا پڑھاتی ہیں اچھے کمپیٹر اور اناٹمی اچھے ایک ہی ٹیچر ہے جی باقی بچے میں میتھمیٹکس کی ٹیچر تھے میتھمیٹکس کی کلاس کروا رہے تھے بچوں کو تو میرے گیسا بچہ جیسے میتھمیٹکس بلکل پسامنی تھی وہ سو گیا کلاس میں پیشنی بینچ بھی بیٹھا بہتا سو گیا تو میتھمیٹکس جن دوگوں نے پڑھا ہے آپ کو پتا ہے کہ میتھمیٹکس میں کچھ ایسی ایکویشنز کچھ ایسی پرابلمز یا سلو ہے وہ کیا کہنا چاہیے ایکویشنز کیا لیں جن کا سلوشن کوئی نہیں ہے وہ انسولویبل ہوتے ہیں تو ٹیچر سمجھا رہی تھی کلاس کو اس نے ایک ایکویشن لکھی اس کا ایکویشن مارک ڈالا اور کلاس کو بتایا کہ یہ انسولویبل ہے اس کا سلوشن کوئی نہیں ہے یہ بتایا ہی تھا کہ سکول کی بیٹھ بچ گئی چھوٹی ہو گئی بچے سارے اٹھ کے جانے لگے تو جو بچہ سویا ہوا تھا وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا آنکھل گئی اس نے دیکھا کہ بورڈ پر ایک ایکویشن لکھیا ایکویشن مارک ہے اس نے سوچا کہ شاید ہی ہومورک بھی آگیا اس نے بٹا پڑا پڑا دیکھ لیا کہ گھرڑی کرنا ہونا ڈال پڑے گی آگے دو دن چھوٹیاں تھی ویکینڈ تھا وہ دو چھوٹیاں میں مغزمہ جی کرتا رہا کرتا رہا منڈے کا وہ کلاس میں پہنچا اس نے وہ کافی گھوڑ کے تیچے کو پیش کر دی کہ تیچر میں نے یہ ہلکا دیا تو تیچے نے حرام ہوگا دیکھا اور پوچھا کہ یہ تو unsolvable تھی کہتا ہے sorry miss مجھے پتا نہیں تھا اچھا اگر وہ پچاس لڑوں کی یا ساتھ بچوں کی کلاس تھی تو وہ باقی اس ایک کے علاوہ باقی انچاس بچے اس سے solve کیوں نہیں کر سکے لیکن تیچے نے کہا تھا کہ یہ unsolvable ہے ممکن نہیں ہے وہ نے اس کی کوششیں نہیں کرنے کی نہ ان کے تماغں دے راستہ دکھایا اور ایک آنیوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ unsolvable تھا نکلتی ہے